السلام علیکم دوستو میں ہوں محسین اور آپ دیکھ رہے ہیں تیکنیکل ایکسچین اور آج میں بات کرنے والا ہوں اسوز کے زینفون 6Z کے بارے میں تو دیکھیں گے کہ یہ ممبائل کی کیا سپیکس میں آتا ہے یہ ممبائل میں آپ کو کیا سپیکس وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے لیگس اور رومرز ہمیں مل چکے ہیں کہ یہ ممبائل میں آپ کو کیا سپیکس وغیرہ دیکھنے کو ملنے اور یہ ممبائل بہت ہی جلدی انڈیا میں لانچ ہونے والا اس کی کوئی کنفرم ڈیٹ تو نہیں ہے کہ انڈیا میں کب لانچ ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس میں کیا اسپیکس وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو بینے ٹائمز آئے کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اسوس کے موبائل کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اسوس کے موبائل میں خاص طور پر جو آپ کو موبائل آتے ہیں وہ ایک میڈرنج موبائل بھی آتے ہیں اور دیکھیں گے کہ یہ جو موبائل اسوس اب لانچ کر رہا ہے اس کی پریس ہونے والی ہے اور کیا یہ ایک موبائل ہونے والا ہے تو بات کرتے ہیں اسوس کے لانچوں کے سپیکس کو یہ ڈیٹیل میں بارے میں سب سے پہلے اگر اس کے ڈیزائن کے بارے میں بات کر لیجائے تو اسوس کے ڈیزائن جو ہے وہ بہت ہی یونیک ہونے والا ہے بیک سیٹ پہ آپ کو ملنے والے ہے ڈوال کیمرہ سیٹپ جو اس کا مین کیمرہ ہوگا وہ ہفتی ایٹ میگا پکسل کا تو کلر کوالٹیز اور کیمرے کی جو کوالٹیز ہیں وہ آپ کو بہت ہی بڑیا دیکھنے کو ملنے والی کیونکہ اس میں 48 میگا پکسل کا کیمرہ ایمپلیمنٹ کیا جانے والا ہے اور اس کا جو سیکنری کیمرہ ہوگا وہ ہوگا 13 میگا پکسل کا تو جو کیمرہ کمبینیشن ہے وہ بہت ہی بڑیا ہونے والا ہے بیک سیٹ پہ آپ کو ملے گی اسوس کی بریننگ اور اگر فرنٹ سیٹ کی بات کر لیجائے تو فرنٹ سیٹ جو ہے وہ وہاں ملے آپ کو بلکل نیٹ اینڈ کلیل اس میں آپ کو کوئی نوچ وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملے گی بلکل مائنر سے آپ کو بیزل دیکھنے کو ملیں گے سائٹ او پر تو یہ موبائل جو ہے بہت ہی بڑیا لکپ پروائیڈ کرے گا آپ کو کیونکہ اس میں کو کوئی نوچ وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملے گی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب ہر موبائل اب نوچ کو ختم کر رہا ہے وہ ایک موٹریس پوپپ موبائل پر ڈسپلی پروائیڈ کرے آپ کو موٹریس کیمرا پ پروائیڈ کرے گا تو اس میں بھی آپ کو جو کیمرا ہے وہ موٹریس پوپپپ کیمرا کے میگاپکٹل کیا ہوں گے وہ leak میں کنفرم نہیں ہو چکے تو اب پر یہ کنفرم ہو چکے کہ اس میں آپ کو موٹریس پوپپپ دیکھنے کو ملے گا جو سکرین آئے گی وہ ہوگی 6.6 inches کی فول ig tuning والی OLED screen تو اس میں آپ کو جو color combination وہ بہت ہی اچھے دیکھنے کو ملیں گے جو فنگر پرنٹ ہوگا وہ اس میں آپ کو انڈر ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا تو ابھی تک جو اس کے snapdragon میں کنفرم ہو آئے وہ ہے کہ 85 پہ 855 snapdragon اس میں لگایا جانے والا ہے تو ابھی تک کہ specs دیکھ کے آپ کو پتہ چل ہی کیا ہوگا کہ یہ وہ specs ہیں جو ایک flagship mobile میں implement کیا جاتے ہیں تو جی ہاں حسوس کا یہ یہ سینپھون 6z ہے ایک flagship mobile ہونے والا ہے اگر اس کے بات کر لیچے بیٹری کی تو اس میں جو آپ کو بیٹری ہی ملنے والی وہ ہے 5000 mAh کی بیٹری جو کہ one day beddy timing آپ کو easily provide کر دے گے آپ اس کو easily aransis پہ gaming وغیرہ کر سکتے ہیں آپ کو بہت ہی اچھے experience provide کر دے گی کیونکہ ایک flagship mobile ہونے والا ہے اس میں آپ کو ایک fast charging support بھی دیکھنے کو ملے گی اور card slot بھی دیکھنے کو ملے گی یہ mobile جو ہے 3 variants میں ایک اس کا variant ہوگا 6GB RAM 18GB ROM ایک اس کا variant 8GB RAM 256GB ROM ایک اس کا variant آئے گا 12GB RAM 512GB ROM جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 12GB RAM سب سے پہلے اپنے موبائل میں پہلے انٹیڈیوز کرواری تھی اور باقی flagship phones بھی اپنے موبائلوں میں 12GB RAM کو انٹیڈیوز کروارے تو یہ موبائل flagship mobile ہونے والا ہے اگر پرائزنگ کی بات کرتے ہیں تو پرائزنگ ابھی تک concern نہیں ہوئی یہ خرص پرائزنگ میں انٹیوز ہونے والا ہے اور پاکستان میں دیکھنا ہے یہ موبائل آتا ہے کہ نہیں آتا اس کے موائل جاتا اس کے موائلوں میں کوئی ڈرگ ڈیل نہیں کر رہا اس کے موائلوں کو پر پاکستان میں بھی اس کے موائل لوگ موائلوں کیجئے کریں اور اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں بیل آئیکن کو دبائیں اسی کی ہوگا کہ میں اسی طرح ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہا اپنے چینل پر اور بہت ہی انفرومیٹیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو اسی ہی ہوگا کہ جو ہی میری نیکس ویڈیو آئے گی وہ آپ کو پہنچے گی فوراً اس کا آپ کو ایک نوٹیفکیشن آ جائے گا تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ